بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیروفیہ سے ہوں گے گندم کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹس ہیں چونکہ چیف سیکٹری اور سیکٹری محکمہ قرآت کا بقیدہ طور پر اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلے گندم کے حوالے سے کیے گئے مکمل اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم کے ریٹس جو پرانی گندم تھی اس کے ریٹس تو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں لیکن نئی گندم کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہی نہ ہی اندادی قیمت جاری کی جاری جس کی بنیاد پہ کسان کو یہ امید لگے کہ ہم اگلی گندم کاش کریں یا نہ کریں چونکہ اب گندم کی کاش کا آغاز ہو چکا ہے اور پھر سے انہوں نے جو لولی پوپ دی ہیں کسانوں کو ہم کرزت دینے جا رہے ہیں کسان کار پہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سب کے باوجود بہت سے ایسے کسان ہیں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں جب میں نے کسانوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کتنا رقبے پہ جو ہے وہ گندم کاش کرنے جا رہے ہیں پیچھے آپ نے کتنی کی تھی تو اتنا آپ اندازہ لگائیں کہ سو میں سے تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ گندم کی کاش اب ہونے لگی ہے لائک اگر کوئی پہلے تیس اکر کر رہا تھا تو اب دس اکر کر رہے ہیں دس بھی کوئی نہیں کر رہا کوئی پانچ اکر بھی کر رہے ہیں بھی ہیں جو تیس میں سے ایسے کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حالات ہیں اور یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں خاص طور پر چونکہ اب ان کو خرچہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو ہم نے کسانوں کے ساتھ حال کیا اور پھر خاد مافیا کو ابھی تک یہ لوگ نہیں کنٹرول کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ خاد مافیا اس طرح سے مطلب خادوں کے ریٹس میں اضافے کر رہے ہیں اور ان کو بالکل فکر ہی نہیں ہے ادھر ان کا کنٹرول نہیں کنٹرول ہے تو کسانوں پہ ہے ان کو کچھ نہیں کہنا جو خاد مافیا بنے ہوئے ہیں یہاں تک پہ مختلف مجھے کسانوں نے بتایا کہ جب ہم کسان کار پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کے ریٹ پہ ہی آپ کو وہاں سے کھادے ملیں گی بیج ملیں گے لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ وہاں سے دو تین سور پہ کٹوٹی کٹ رہے ہیں کس چیز کی کٹوٹی جی پھر فیدہ کسان کو آپ کے کسان کار کا کرزہ بھی واپس کرنا ہے کٹوٹی بھی دے رہے ہیں کیا فیدہ اب یہ جو اجلاس ہوا اس میں خاص طور پر سائی والدوینین میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نو لاکھ بیس ہزار جو ہے وہ ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کاری کا حدف جو ہے وہ مقرر کیا گیا اس فیصلے میں ملتان میں آر لاکھ بیس ہزار باولپور میں چھبیس لاکھ گیانہ ہزار دیجی خان میں بائیس لاکھ چورانوے ہزار اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ کس طرح سے یہ فیصلے دے رہے ہیں ہم یہ حدف مقرر کر رہے ہیں کہ اتنی گندم کاشت ہونی چاہیے اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اس سال تو چلو ہمارے پاس جو ہم نے بیر سے اور ان کی ندان دی دیکھئے کہ کس طرح سے انہوں نے بیر سے گندم لے لی لیکن اپنی گندم بیر ایکسپورٹ کرنے کی بجائے کسانوں سے خرید دی ہی نہیں اور کسانوں کو رولایا اور اب ان کو یہ خدشہ ظہر ہو رہا ہے کہ چلو ہم اب مہنگی گندم پاکستان کی محشت کو برباد کر چکے مہنگی گندم بیر سے خرید کے ڈالر لگا کے تو وہ ہماری گندم اپنی خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب یہ گندم ختم ہو جائے گی تو پھر تو کسان تو گندم آگے کاش نہیں کرنے جا رہے آپ اندازہ لگائیں مجھے بہت سے کسانوں نے بتایا کہ ہم اب کینولا کاش کریں گے تو اب حکومت کو جب یہ ڈالر پیدا ہوا ہے تو تب اب مختلف اجلاس بھی چل رہے ہیں اگلے دن مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں اجلاس ہوا اب جو ہے وہ یہ چیف سیکٹریز کی جو ہے وہ قیادت میں اجلاس ہوا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب ان کو فکر ہوئی ہے اور کسان نے خود ہی کسان کی کمر میں چھوڑا گاؤں پا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان اگر آواز بلند کرتے یہ کسان کی خموشی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کے خلاف کیونکہ کسان بچارہ بولتا نہیں ہے مصوم ہے جو بھی فیصلات ہیں ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے خادوں کے ریٹ ہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے ان کی طرف سے بھی کوئی یہ کیونکہ مافی ہیں یہ سارے خادوں کے مالکان کاؤں ہیں مافیاز ہیں یہی مافیاز ہیں یہ خود ریٹس مقرر کرتے ہیں خود سارا کچھ اور ریٹ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ادھر سے گندم کے ریٹ نائم دادی قیمت دے رہے ہیں جس کی بنیاد پہ چلو اس بنیاد کو کسان یہ دیکھے کہ اتنے ریٹ مقرر کی ہیں پہلے بھی انہوں نے 49 سو ریٹ مقرر کیا تھا پچھلے سال دیکھیں لیکن گندم خریدی ہی نہیں اب کسان کو وہ امدادی قیمت ہی نہیں دے رہے جس سے کسان کو یہ دلاسہ ہو کہ آگے امدادی قیمت اتنی دی ہے چلو ہم بھی کاش کرتے ہیں اتنے ایک ہمیں فیدہ ہو جائے گا اب خود اندازہ لگائیں گندمیٹ کی فیب سائٹ پہ ایک نوٹیفکیشن لگایا ہوئے آپ اندازہ لگائیں خود گنمنٹ کی ویب سائٹ پہ ابھی موجود ہے 41 سو اور کسانوں سے کیسے خرید رہے ہیں 24 پچی سو وہ بھی خرید دی جن سے کچھ زلیل کر کر کنیوں نے خرید دی اور پھر اب کسانوں کو مجبور کیا جا رہے ہیں کہ گندم کاش کریں مختلف مہم چلائی جا رہی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ اور کسانوں کے گھروں میں جا کر اب کاش جا رہے ہیں کہ آپ نے گندم کاش کرنی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کسان ٹھیک ہے کسان بیر نہیں نکلتا لیکن کسانوں نے یہ اتحاد کیا ہے کہ اب ہم نہ ان سے بیج خریدیں کہ جو انہوں نے 73 سو روپے اندازہ لگائیں ہر جگہ پہ انہوں نے کسانوں کے ذاتے ظلم کیا ہے اگر بیج دینے کی باری آئی تو اب بیج کس جو ہے وہ ریٹ سے دے رہے ہیں جی 73 سو روپے کی پچاس کلو کی تھیلی اور وہی گندم انہوں نے کسانوں سے کس ریٹ سے لی 25 سو تو آپ اندازہ لگائیں کہ کسانوں کے یہ کس طرح سے رولنے کی کوشش کریں اور جب آپ کسانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم گندم کی بجائے دوسری فصلوں کی طرف جائیں گے تو اب ان کی مہمیں چل رہی ہیں آپ بھی ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں خیر کسانوں کو بھی آپ سوچنا ہوگا آپ سمجھنا ہوگا میں یہ نہیں کہتا آپ گندم بلکل کاش نہ کریں لیکن دیکھ کے تمام معاملات کو سنبھال کریں کیونکہ واضح سی بات ہے جو ٹھیکے دار ہیں وہ بھی سائٹ پہ ہو گیا وہ بھی گندم کاش نہیں کر سکتے اور حصے پہ جنہوں نے زمینیں لی ہوئی ہیں وہ تو بالکل نہیں کاش کر سکتے 25-26 میں کیا ہونا ہے کتنے تو خرچے ہو جانے ہیں جو خادوں کے ریٹ ہیں خادوں کے ریٹ حکومت کو بھی ہوش کے ناخر لینے چاہیے خادوں کے ریٹ تھوڑے کم کریں جس سے کسانوں کے اندر کچھ تو جذبہ آئے گندم کاش کرنے کا نہیں